اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آم ارمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی زوت ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبکرائب دوستو ہاں جب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں کیا ویڈیو بنا رہا ہوں بیسکلی یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنے ٹیکنیکل آمر جو ہمارا یوٹیوب چینل سیکنڈ یوٹیوب چینل تو اس کے بھی ماشاءاللہ سے جب بہت جلدی ایک ادار سبکرائبر پورے ہونے والے چینل جو گروہ کر رہا ہے ہمارا تو اس کی ویڈیوز بنا رہا تھا تو میں نے سوچا ہے چلیں آج مینی زوت کی بھی ہے ادھر ہی بنا دیتے ہیں دوستو آج کی بیسکلی ویڈیو جو ہے وہ ہے کہ ہم نے جاوہ کے کوچھ ایک سیل کرنے ہیں گری جاوہ بھی ہے سلور جاوہ بھی ہے اور وائٹ جاوہ کے بھی کوچھ ایکس ہیں وہ ہم نے سیل کرنے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو ویڈیو بنا کے آگے چال کے میں کلپ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے نمبر بھی چال رہا ہے آپ جتنی جلدی ہم سے رابطہ کریں گے صرف وارس ایپ کرنا ہے وارس ایپ کال وغیرہ نہیں کرنی صرف وارس ایپ میسج لیکھ کے کر سکتے ہیں ٹیکس میسج کر سکتے ہیں یا وارس میسج کر سکتے ہیں تو ہم سے جتنی جلدی رابطہ کریں آپ کو جائے اور چک صاحب کو مل جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں کیونکہ دیکھیں ایک ایک بندے کو بتانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے جب بھی ہم کوئی سیل کی ویڈیو دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے میں نے سوچا کہ آپ سے جو ہے نا یہی پیڈیس کرنوں تاکہ جو بندہ آپ سے رابطہ کر اسے پہلے پتہ ہو ایک پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی لوکیشن پہلے ہی میسج میں بتا دینی ہے کہ بھئی ہمیں جاوا کے چیک چاہیے جو بھی مطلب آئے آپ نے کہا ہماری میرا نام یہ ہے ہماری لوکیشن یہ ہے ہمیں یہ چاہیے اگر اس لوکیشن تک ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہوئے کارگو وغیرہ جو بھی کر سکتے تو آپ کو بتا دیں گے اس سے پہلے میسج میں نہ کر سکتے ہوئے تو پہلے میسج میں آپ کو سوری کر دیں گے کیونکہ لوگ جو ہیں پوری ڈیل کارکس کا بات بتاتے ہیں کوئیٹا سے بہو رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں جا پشاور سے بہو رہے ہیں جو سلام آباس ہے جو کہیں سے بھی جہاں ہم کارگو نہیں بھیج سکتے تو وہ سارا پھر جو انہیں تنی میری جو ہوتی ہے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ظاہرہ میرا بھی ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوتا ہے تو آپ پہلے میسج میں آپ نے ہمیں لوکیشن بتا دینی ہے کہ ہماری یہاں پہ لوکیشن ہے اور ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے وہ بھی بڑی تیار ہوتے ہیں لیکن ہم وہ کام کرتے نہیں کہ یار ایسے لوگوں کا ٹرسٹ بنا رہا ہے اور لوگ جب ہمارے پاس آئیں تو ہمیں پیمنٹ کریں اور اپنی چیز لے لیں ٹھیک ہے دیکھ کے چیز لیں ہم پہلے سی لئے جیسے ایڈوانس کا جو ہے نا وہ نہیں کہتے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایڈوانس میں بکیں کروا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارا یہ بک کر لیں ہم بل فر چار پانچ دن بعد آ کے لے لیں گے اب ہم ان کی بکیں کر لیتے ہیں بغیر کوئی پیسے لیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرے بند ہوتے ہیں جنہوں نے پیسے آس میں پکڑے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں چیز دے دیں ہم ان کو سوری کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری پہلے ادھر بکیں ہو چکی ہوتی ہے تو جس سے بکیں ہو جاتی ہے اس سے کوئی ایڈوانس وغیرہ تو ہم لیتے نہیں ہیں جب چار پانچ دن گدرتے ہیں وہ کسی وجہ سے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں بھئی آپ نے چیز لینے آنا تو وقت نہیں ہم تو نہیں آسکتے ہمارا تو مائنڈ بدل گیا جہاں مصروف ہیں ہم اگلے ہفتہ ہیں یا اس طرح کی ہیلے بانے کرتے ہیں مطلب ہم چیز لینی نہیں ہوتی بعد من کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوسرے اس طرح نہ کیا کریں یار آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو جو ہے نا ہم اچھی چیز پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ جو کمیٹمنٹ کریں اسے پوری کریں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کرنی ہے پوری کرنی ہے اور آگے سے جو یہ ہے کہ جو ہمیں بندہ جو یہ کہے گا کہ جی میں چار دن بعد ہوں گا پانچ دن بعد ہوں گا جا چھے دن بعد جتنے دن مرضی ہیں اگر آپ کو پیر چاہیے تو آپ کو اڈوانس پیمنٹ کرنی پڑ رہی وہ آپ ہم سے وارس اپ پر ڈسکس کر لیں گے جتنے آپ کے پیر ہوں گے اس حساب سے آپ ہمارے ایزی پیسہ کاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے آپ کا اوڈر کنفرم ہو جائے گا پھر جو بھی آپ ڈیٹ دیں گے اس کو آئیں گے آپ کا جو بھی مطلب زیبرا فینچر کر رہا ہے تو وہ بھی مل جائے گی جاوہ جو بھی ہے وہ آپ کو مل جائے کرے گا تو اس طرح کا بکنگ کبھی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ ہفتے بعد ہی ہم آئیں گے ہماری بکنگ ابھی سکا لیں تو اس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کرنا پڑے گی تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ آپ کا ٹرانفرم ہے اور آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کو ہمارا مال لے کے جانا ہے اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر پیمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ ایک رولز ہیں بزنس کے وہ کینسل ہو جاتے ہیں آپ کو میری باجبوری ضرور لگ رہی ہوگی لیکن ہم مجبور ہیں ہمیں کافی لوگوں نے ایسے کی ہم سٹاک رکھ رکھ رکھے جو نقد والے تھے ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ نہ کر دی اسکیوز کر دیا کہ ہم بھئی نہیں دے سکتے ہمارے سیل ہو گئے اور جہاں چار پانچ دن بعد ان کی باری ہے تو وہ بھی بھاگ ہے بھئی ہم تو نہیں لے سکتے ہمارے تو یہ فنان مجبوری ہے فنان مجبوری ہے تو اس بات کو اپنے دور مائن میں رکھنا ہے دوستو باتیں کافی ہو گئی ہیں میں آپ کو جو ہے آگے چکس دکھاتا ہوں یہ نمبر آپ کے سامنے چال رہا ہے جس کو پساندہ ہے اور جس کو میری باتیں سمجھ آئیں وہی صرف مجھ سے جو ہے نا وہ واتساپ پہ رابطہ کرے اور مجھ سے ڈیل کرے ملتے ہیں آپ سے تقلی کیسے معلوماتی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ دوستو یہ ہمارے پاس جاوا کے کوئی چکس آئے ہیں جن میں گری بھی ہیں وائٹ بھی ہیں اور سلور بھی ہیں وہ اوپر جو ہے ہم نے لیدہ رکھی ہوئے ہیں وہ لانا بھول گئے ہیں تو یہ والے جو ہیں چکس ہیں یہ ہم آپ کو جو ہیں یہ برائے فروخت ہمارے پاس گری کے ہیں وائٹ کے ہیں اور سلور کے ہیں تو جس جس کو بھی چاہیے ہوں وہ ہمارے دیئے گئے واتساپ نمبر پہ رابطہ کرے اور اپنی لوکیشن بتائے ہماری لوکیشن ہے جی تحصیل مرید کے ڈسٹرک شیخو پرا کی لاور اور گجرہ مالا کے جیٹی روڈ پہ میں درمیان ہمارا سٹی ہے جس کو چاہیے وہ ہم سے آ کے لے کے جا سکتا ہے یہ بریڈ اگلے سال جب یہ تقریباً کچھ آٹھوان آمہ میں شروع ہوئے گا تو اس میں انشاءاللہ طرح یہ بریڈ فول کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں جی سارے آپ کے سامنے ہیں مزید بھی ہمارے پاس بریڈ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ سیمپل کے طور پر ہم کچھ پیس لے کے آتے ہیں سارے نہیں پکڑے جاتے تو جس کو جتنے چاہیے ہوں وہ جلدی سے ہمارے وارس اپ نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو جو ہے یہ بریڈ انشاءاللہ طرح مل جائے گی تو ایک بار میں یہ قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں سارے جو ہیں بڑے بچی ہیں بڑے پٹھے ہیں جو خود دکھاتے پیتے ہیں تو یہ ایویلیب آل ہیں جس کو چاہیے ہوں ہم سے رابطہ کریں